نوراتری کے بعد پیاز کے دام اچانک سے بڑھ گئے ہیں اور یہ پیاز کے دام اب آسمان میں پہنچ گئے ہیں نوراتری سے ٹھیک پہلے ان پیازوں کے دام لگ بک 30 سے 40 روپے پرتی کلو تھے دلی میں لیکن اب ان کے ریٹ 80 سے 90 روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں اچانک سے پیاز کے داموں میں کافی زیادہ اچھال آیا ہے اگر منڈی کی بات کی جائے تو منڈی میں یہ پیاز کے دام جو کی 20 سے 30 روپے کلو تھے اور یہ لوگوں کے تک خدرہ میں پہنچنے میں 50 سے 60 روپے تھے وہ اب منڈی میں ہی لگ بک 50 سے 60 روپے پرتی کلو پیاز بک رہا ہے جو کی عام لوگوں کے کچھن تک پہنچتے پہنچتے اس کے جو دام ہیں وہ لگ بک 80 سے 90 روپے پار ہو چکے ہیں ہر روز 10 سے 20 روپے کلو جو پیاز کی قیمت ہے اس میں اچھال آ رہا ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر جو پیاز کے دام ہیں وہ 100 روپے کا آنکھلا بھی پار کر جائیں گے دلی کے تمام جو علاقے ہیں وہاں پر اب پیاز کی قیمت بس 100 روپے سے بالکل نزدیک اور یہی وجہ ہے کہ دکانوں سے بھی پیاز گائب ہوتی نظر آ رہی آپ دیکھیں گے کہ دکاندار بھی پیاز کم رکھ رہا ہے کیونکہ جو گراہک ہیں وہ پیاز لینے کم آ رہے ہیں کیونکہ اچانک سے ان کے داموں میں اضافہ ہو چکا ہے اور اگر یہی حال چلا تو دیپاولی پر سبزیاں پیاز کے بغیر سوادہین بھی ہو سکتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دلی کی جو سفدر ہاشمی روڈ منڈی ہاؤس علاقے کی دکان ہے یہاں پر بھی پیاز کم ہے اور دکاندار ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ بتائیے کہ اس وقت پیاز کا ریٹ آپ کے ہاں کتنا چل رہا ہے 80 روپے پچھلے 2 سے 3 دن میں کتنے روپے کلو بڑھ گیا چار گناہ مہنگ ہو گیا چار گناہ مہنگ ہو گیا مطلب 20-25 روپے کلو 30 روپے کلو بڑھ گیا ہے یہ 3 دنوں میں 40 روپے تھی ہے 80 روپے ہو گیا چار گناہ بڑھ گیا ہے 40 روپے سے 80 ہو گئی ہے گراہک پہلے کتنی پیاز کھریدتے تھے اب کتنی پیاز کھرید رہے ہیں سوچتا ہے جو پہلے 2 کلو پیاز کھرید رہا تھا اب کتنی کھرید رہا ہے 10 کلو 10 کلو لے کر کے جا رہا ہے یعنی لوگ کم آ رہے ہیں کم پیاز کھرید رہے ہیں بلکل کھریدیں گے سب کا بجہ خراب ہو جاتا ہے اس مہنگائی میں پیاز جو ہے اب دکنداری لائے گا نہیں کیا کرے گا مہنگائی جب 30 روپے پیاز مل دیتی منڈی میں آج وہ 60 روپے سے 70 روپے پیاز منڈی کا ریٹ ہے تو دکندار لا کے کیوں کرے گا جب آگے نہیں بکے گا آپ بھی اسی وجہ سے کم پیاز لے کر کیا ہے کیونکہ آپ کا بھرا رہتا تھا آپ خالی دکھ رہا ہے ٹوکرا بلکل مہنگی ہو گئی تو کیا کریں کسٹومر کو سمجھانا پڑتا ہے بلکل کسٹومر کو سمجھانا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے جو پیاز کے دام 30 روپے قریب تھے وہ اب 80-90 روپے پہنچ گئے ہیں ہر روز بڑھتے پیاز کے دام 100 کا آقلا چھونے والا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مونسون میں کہیں پر زیادہ بارش ہوئی تو کہیں پر کم بارش ہوئی اور اس وجہ سے جو پیاز کی فصلیں تھی وہ کافی زیادہ خراب ہو گئی اور جو سٹوک میں پرانی پیاز رکھی تھی وہ ختم ہو گئی اور اسی وجہ سے یہ پیاز کے دام اچانک آسمان چھونے رکھے ہیں کیونکہ سٹوک میں کافی زیادہ پیاز تھا اسی وجہ سے 30-40 روپے کلو تک پیاز تھی لیکن وہ سٹوک ختم ہو گیا اور مونسون میں بارش کی وجہ سے پیاز کی جو فصل خراب ہوئی اس وجہ سے نئی پیاز کی آوق میں کمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیاز کے دام آسمان چھونے لگے ہیں اور سبزیوں میں سے یہ پیاز غائب ہونے لگی ہے جو کسٹمر پیاز پہلے دو کلو تین کلو خریدتے تھے وہ بادہ کلو خرید رہاں پیاز خریدنے کے لئے جو کسٹمر ہے وہ کافی کمارا محلاؤں سے بھی بات کرتے ہیں پیاز کے دام 80 روپے 90 روپے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو کیا دکت ہے آرہی سے بہت شوک لگا ابھی تو 100 روپے دھڑی مل رہی تھی یہ 80 روپے 90 روپے پہنچ چکے ہیں ایسے تو ہونا نہیں چاہیے گورنمنٹ کو دھیان تو دینا چاہیے کم سے آپ لوگ سبزی میں پہلے پیاز مان لیجے دو کلو خریدتی تھی تو اب تھوڑا تھوڑا ہو سکتا ہے باد میں سستی ہو جائے تو زیادہ لوس نہ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے خریدیں گی جو تھوڑک میں پیاز اپنی سبزیوں میں ڈالتی تھی کم پیاز ڈالیں گے اور اس کا اثر سیدھا ان کے سواد پر پڑے گا لیکن ابھی فلال جیب پر سیدھا اثر پڑ رہا ہے پیاز کے دام مہنگے ہونے کی وجہ سے اگر یہی آلم رہا تو اگلے کچھ دنوں میں پیاز کے دام سو کا آنکھلا پار کر کے آسمان میں بھی جا سکتے ہیں کیمرمن ویریندر موریا کے ساتھ پونی شرما ٹیوی نیند بھارت ورش دلی